اسلام علیکم آپ کی دنیا پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پسٹ آپ لوگوں کو معلوم بھوچ کا ہوگا کہ بھارت میں ایک غصطاق عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں غصطاقے کی ہے اس طرح مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے ہندو ایکٹر بھی ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جن میں راجبال یادیب پریش راول، عجید دیبگن اور اکشے کمار سمیت اور بھی بہت سارے مسلمان ایکٹر نے بھی اپنی آواز اٹھائی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کپل شرما نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے آپ سے غزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ سے چھوٹی سی غزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملک بیلا ایک آن پر کلک کر کے آل اٹھوکیشن پر بھی کلک کرتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے اس چینل پر ایک لاکھ سبسکرائب پر جلدی کمپلیٹ کرنا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کپل شرما کی ایک پرانی ویڈیو دکھاتا ہوں جسے ہم مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپل شرما نے اس وقت بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اور ابھی جب گستاخی کے بارے میں کپل شرما سے سوال کیا گیا تو کپل شرما کا بھی یہی کہنا تھا ہی یہ تھا کہ اس عورت کی غلطی ہے اس نے گستاخی کی ہے اس نے کہا ہے کہ اس کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ادردر کی کتابیں پڑھ کے اس عظیم حسنی کے خلاف اپنی بکباز کرے کپل شرما نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارے دیش کا ایمج پوری دنیا میں خراب ہو رہا ہے اور ارائبک کنٹری میں ہمارے پرڈیکٹ بھی بین کر دیے گئے ہیں کپل شرما نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس عورت کو سزا ملنے چاہیے ان کا کہنے تھا کہ اس عورت کی وجہ سے ہمارے دیش کا نام پوری ارائبک اور ادر کنٹری میں بھی خراب ہو رہا ہے اور ہمارے پرڈیکٹ بین کر دیے گئے ہیں اور واپس کر دیے گئے ہیں دوستو آپ کو کپل شرما کا یہ بھی آنے کیسا لے گا ہمیں کمال باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دوبار کر آر اوٹیفکیشن پر بھی کلک کر دیں ہم میں لگے آپ کو انشانل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ